اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین آج ہم سورہ النبا کو پڑھنے کے فائدے پر بات کریں گے ناظرین ہمارے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہم شرک اور دوسرے کاموں میں پڑھ جاتے ہیں جبکہ وہ شخص جس کا ایمان مضبوط ہو وہ یقیناً اللہ پر یقین کر کے اس کے کلام سے ضرور فائدہ اٹھائے گا اللہ نے ہم مسلمانوں کو قرآن کا توفہ دے کر ہماری تمام پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ضرور بنایا ہے بے شک یہ اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ضرور کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی بنایا گیا ہے ویسے ہی قرآن کی سورہ سورہ النباہ کو پڑھ کر آپ اس کے مخصوص فوائد کو حاصل کر سکتے ہیں سورہ النباہ قرآن پاک کے تیسویں پارہ کے اندر موجود ہے جس کو پڑھ کر آپ اس سے ضرور مخصوص فوائد کو حاصل کر لیں گے اس سورہ میں اللہ نے قیامت اور آخرت کی خبریں دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ النباہ پڑھی اللہ اس کو قیامت کے دن شراب تہور پلائے گا روح المعانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا تو وہ گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات لائے ہیں اس پر صورت نازل ہوئی اس پر منکری نے قیامت کا انجام اور موت کے بعد زندگی کو ثابت کیا جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے اور اللہ کی عظیم نعمتوں کا بیان ہے تفسیر روح المعانی جو بھی شخص سورہ النباہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا اور پھر حاکم کے سامنے جائے گا تو حاکم اس پر مہربان ہوگا اور اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی ناظرین نہ صرف سورہ النباہ بلکہ قرآن کی کوئی بھی سورہ پڑھیں تو لازمان آپ درودِ ابراہیمی کا ورد کریں اس سے آپ کے عمل میں تیزی بھی آئے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ